آگے بات کرتے ہیں منڈی کاروباریوں کی دراصل منڈی کاروبار کو لے کر کیندر سرکار کے ایک ادھیا دیش کا ویرود تیز ہو گیا ہے اس کے ویرود میں آج پردیش بھر کے اناج منڈیا بند ہیں تو منڈی کاروباریوں نے ادھیا دیش کے ویرود میں ایک دن کی سانکتیں کھڑتال بھی شروع کر دی ہے جائپور میں آج منڈی کاروباری راجستری اپردوشن کرنے والے ہیں تو سبھی زلہ مکھیالےوں پر یہ ادھیا دیش کے ویرود میں پردیشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے زلہ کلیکٹر کو اپنی مانگوں سے جڑا ہوا گیاپن ساپیں گے تو منڈی کاروباریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی گئی تو انشت کالین ہرتال پر چلے جاتے گے تو صوبے کی آج جتنی بھی اناج منڈی ہیں سبھی اس ادھیا دیش کے خلاف سانکتک ہرتال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج ساری منڈیاں بند ہیں منڈی کاروباری گیاپن ساپیں گے آج زلہ کلیکٹر کو اور زلہ کلیکٹر کے مادہم سے پردھان منطری تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو سبھی زلہ مکھیالےوں پر اسی طرح سے پردشن کی تیاری کی گئی ہے منڈی کاروباریوں کی طرف سے اگر ان کی مانگیں مانی جاتی ہیں تب تو ٹھیک اگر مانگیں نہیں مانی جاتی ہیں تو انشت کالین ہرتال ہو جائے گی اور آپ سوچئے کہ اگر ایک دن منڈی بند رہتی ہے تو کتنی طرح کی سمسیائیں آتی ہیں لیکن اگر انشت کالین ہرتال ہوتی ہے منڈیوں میں تو کتنا مصیبت میں کسان بھی پڑھ سکتے ہیں عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں انکیت تیواری زی میڈیا سماتا اس وقت فون لائن پر ہیں انکیت کیا کچھ جانکاری ہرتال سے جڑی ہوئی یا اس بند سے جڑی ہوئی دیکھیں آج راجتھان ہریانہ اور مدھ پردیش کی جو منڈیاں ہیں وہ بند رہیں گے اور ان کا ویرود یہ ہے کہ جو جہاں دیش کند سرکار لے کر آئی تھی اس پر انہوں نے آپتیاں جتائی تھی ان آپتیاں کی چنوائی نہیں ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ٹیکس پراؤدان میں ریلیف اس طرح سے بیا گیا تو منڈی کے بہار عوید روپ سے خرید فروک زیادہ ہونے لگے گی اس کا نقصان کسان اور کاروباری دونوں کو ہی ہے ان کی مانگ ہے کہ سرکار اس پر سوچے اور راجتھ سرکار پر بھی دباؤ بنا رہے ہیں کہ راجتھ سرکاریں بھی ٹک کر دیں تاکہ کن سرکار اس پر کوئی پربھاوی نرنے کر سکے یہی وجہ ہے کہ آج سانکیتک بند ہے راجتھان کی سبھی 247 منڈیوں میں کام کاج نہیں ہوگا سایو کی منڈیوں نے بھی بند رکھنے کی بات کی گئی جاپور میں راجتھ سرکار پردیشن کوکر کھیڑا منڈی میں ہوگا اور پردیشن پر جو منڈی سنگ ہے وہاں پر پردیشن کر کلیکٹر کو کردھان منڈی کے نام کیاپن دیا جائے گا چلو بہت شکریہ آنکیت آپ کا اس مام جانکاری کے لئے